اسلام علیکم مقام رکھتا ہے تو دوستو میں ان کے لئے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو پیسے خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کولم لندن کی ڈائری اور اس کے خالق ہیں یعنی کہ کولم نکار ہیں فہیم افتر آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے لکھا فہیم نے بھی کلکتہ میری جان ہے اتوار تیرہ مات کی صبح معروف نمانگار اور صحافی حسن کمال اور اردو آنگن کے مدیر امتیاز گورکپوری کے امرہ صبح دس بجے کلکتہ کے نیتا جی صبح چندربوس انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچا باہر نکلتا ہی استقبال کے لئے آئے ہوئے لوگوں نے گلدستہ پیش کیا اور گھریں لگ کر کلکتہ آنے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا کچھ پل کے لئے آنکھیں نم ہو گئیں اور ہوتا بھی کیوں نہیں کیونکہ کلکتہ میرے سینے میں دھڑکتا ہے تیس سال لندن میں رہ کر آج بھی کلکتہ کے لوگوں نے جس طرح پیار و محبت کا اظہار کیا اس کے لئے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں ابھی ہم لوگوں سے گلے مل رہے تھے ابھی ہم لوگوں سے گلے مل رہے تھے کہ کلکتہ شاعر کے معروف فوٹوگرافر اور اردو عدب کے پریمی غلام غوث صاحب نے ہماری تصویروں کو کیمرے میں قید کرنا شروع کر دیا غلام غوث صاحب سے ہمارا رشتہ طالب علمی کے زمانے سے ہے جب وہ ایک معروف سٹیج آرٹس کے طور پر جانے جاتے پہچانے جاتے تھے اسی بیچ لوکل جنرلس کے منیجنگ ایڈیچر شمشددین صاحب نے اپنا مائک ہمارے سامنے کر دیا اور سوالوں کے بوچھار کر دیئے خیر تھوڑی دیر بعد ہم سب گاڑے میں سوال ہو کر ہوتل لینڈزی جو نیو مارکٹ کے قریب تھا چل دیئے کلکتہ کا نیو مارکٹ آلمی سطح پر ایک معروف مارکٹ ہے سر سٹوٹ سانڈرس آگ اٹھارہ ست تیرس ست اٹھارہ سو ست تیرس تک کلکتہ کار پوشن کی چیئر مین تھے اور نیو مارکٹ کی تعمیر کے پیچھے مہرک تھے 1903 اسوی میں مارکٹ کو سرکاری طور پر سر سٹوٹ آگ مارکٹ کا نام دیا گیا تھا حالا کہ لوگ شاد و ناظری اس نام سے مارکٹ کا حوالہ دیتے 1930 اسوی میں انگلینڈ کے ہیڈز فیلڈ شہر سے ایک شاندار کلوک ٹاور لائے گیا اور مارکٹ کے جنوبی سرے پر نسک دیا گیا جہاں یہ آج تک فخر کا مقام رکھتا ہے ہوتل میں تھولے دے تھہر کر ہم خزرپور کے سولانہ قبلتان کیلئے روانہ ہو گئے جہاں اممہ اور بھائی شبیر اکتر کی قبر پر فاتحہ پڑھنا تھا راستے پھر اممہ کی وہ باتیں یاد آنے لگی جسے وہ ہمیں ہمیشہ سمجھاتی تھے انہوں نے ایک بات ہمیشہ کہی کہ کبھی کسی کے غلط صحبت میں مت بیٹھنا اممہ نے اپنی ساری زندگی سادگی میں گزاری جس پر ہم بھی عمل پیرا ہیں سولہ آنہ قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ وقت قبرستان میں گزار کر ہم واپس ہوتر آ گئے ہوتر سے تیار ہو کر ہم چودہ سوزی جمیل اختر میموریل ایوار تقریب میں شرکت کے لئے نکل پڑے شام پانچ بج رہے تھے کلکتہ کی سڑکوں پر لوگوں کا اضحان دکھائی دے رہا تھا میں بھی اس خوش فہمی میں مختلع تھا کہ شاید میری آمد شہر دیوانہ ہو گیا گاڑیوں کے ہارن ہاتھ رکشوں کی بھاگ دور خطپات پر سمان بیچنے والوں کی بھیڑ بھار اور لوگوں کے حجوم نے میرے اندر ہی جانی کیفیت پیدا کر دیا تھا ابھی میں شہر کی رونق اور ہنگامے میں اُلتا تھا کہ تھوڑی دیر میں ہی ہم مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے مولانا آزاد آریٹوریم پہنچ گئے خوال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا تھا سب سے پہلے اخبار مشلق کے بانی مدیر عالی جناب وسیم الحق سے بغل گیر ہوئے وسیم الحق کو صرف کلکتہ ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اردو صحافت میں ایک بڑا نام مانا جاتا جنہیں چند سال قبل اطراف صحافت میں صوفی جمیل اکتر میموریل ایوار سے بھی نوازا گیا تھا پھر مہمانوں دو ہزار بائیس کا صوفی جمیل اکتر میموریل ایوار حسن کمال صاحب کو پیش کیا گیا حسن کمال ایک معروف صحافی اور نغمہ نگار ہیں اور وہ بلٹ اخبار کے ایڈیٹر بھی رہ چکے اس تقریب میں دلی سے تشریف لاہے مہمان زیو قاد قومی کونسل فروغ برائے اردو زبان کے ڈائریکٹر جناب شیخ عقیل احمد مسلم اسٹیچوٹ کے سیکریٹی جناب نسار احمد ڈاکٹر شکیل اکٹر کے علاوہ صوفی جمیل اکتر لیٹری سوسائیٹی کلکتہ کے صدر ایسم راشی صاحب بھی موجود تھے کلکتہ کی گرمی کا درجہ حرارت مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا لیکن لوگوں کی محبت اور خلوص نے گرمی کو ایک حد تک مات دے رکھا تھا معلوم شاعر اور عدیب پرویز اکتر نے دو ہفتے قبل جب میں لندن میں تھا تبیو گستے کہہ دیا تھا کہ خضر پور میں عدبی نشست کا اعتمام کیا گیا ہے جس میں مجھے شرکت کرنی ہے پرویز اکتر میرے ذہین دوست ہیں اور ایک عرصے سے ہمارا ان کا ساتھ رہا ہے میں نے پرویز اکتر سے بلا ججک خامی بھر لی اور بدھ سولہ مارچ کی شام سات بجے خضر پور پہنچ گیا آیاز خان کا مکان خضر پور کے معروف فینسی مارکٹ علاقے سے قریب ہے جہاں موبائل فون کے تمام سمان پائے جاتے مجھے کچھ پل کے لیے وہ علاقہ بنککوک کے بادار کی یاد دلا دی تھی یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ خضر پور کا علاقہ کافی پھوٹ پھل رہا اور ناجوان برسر روزگار ہیں پرویز اختر کی سجائی عدبی نشست کامیابی سے اختتام کو پہنچا جہاں مہاراج سے تشریف لائے خورشید اکرام سود صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اس پروگرام میں ممبی سے تشریف لائے امتیاز گورکپوری کے علاوہ معروف شاعر امان اللہ ساغر سے بھی ملاقات ہوئی جو اس کی صدارت کر رہے تھے پروگرام کے آخر میں مہمانوں کو کلکتہ کی خاص بریانی پیش کی گئی جسے میں نے خوب جی بھر کے کھایا کئی دن کے بھاگ دور کے بعد آج ہوتل میں کچھ حرام کرنے کا موقع ملا ملنے کے سلسلے نے ہماری تھکاوٹ کو مٹا دیا تھا رسرا فانڈیشن کی جانب سے محمد فاروق فیروز انجم پرویز انجم اور زاکر حسین کچھ پل کے لئے ہوتل ملنے چلے آئے رسرا فانڈیشن کی سماجی خدمت اور دشواریوں پر باتیں ہوئیں رسرا فانڈیشن نے کئی برس اپنے علاقے میں بچوں کی پڑھائی اور کوچنگ سنٹر کھول لکھا ہے جو کہ ایک قابل ستائش بات ہے جمرات سترہ مارچ کی شام گارڈن ریج مولانا آزاد میموریل گرس ہائی سکول نے جلسہ استقبالیہ کا احتمام کیا جہاں میری ملاقات اسکول کے صدر جناب شکیر انساری ٹیچر انچارج محترمہ ناشاد پروید کونسلر روبینا ناز جناب محمد جمال اور ڈاکٹر ناشاد عالم سے ہوئی مٹیا برچ کا ارگو عدب میں ایک نمائی دون رہا ہے اور واجد علی شاہ سے منسلق مٹیا برچ کو عالمی شطہ پر ایک اہم مقام حاصل ہے اسکول کی بچیوں نے بھی مجھ سے کئی سوالات بھی پوچھے جو کہ ان کے لئے کافی حوصلہ عزا تھا پروگرام کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر فاطمہ خاتون نے اہم رول نبھایا جنہوں نے کامیاب نظامت کی جو اس اسکول کی معلمہ بھی ہیں اور پروگرام کے بعد ڈاکٹر فاطمہ خاتون نے ایک تکلق اشائیہ کا بھی اعتمام کیا تھا جسے لوگ نے خوب سراہا اتوار 20 مارٹ کو الہم ایجوکیشنر اورگینائزیشن کی جانے سے کلگتہ کے بھارتیہ بھاشا پریشت میں امتیار گورک پیر کی ترتیب کتاب گرد سفر کا اجرہ ہوا یہ کتاب میرے سفر نامے پر محفوظ ہے کتاب کا اجرہ مغربی بنگال کے دیزاسٹر منیجمنٹ وزیر اور محب اردو جناب جعوید احمد خان نے کیا اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی مسلم اسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری جناب نصار احمد قاری جناب سبا اسماعیل نزوی الہمد ایڈوکیشنل ارگریزیجن کے سیکریٹری جناب نحال احمد نے شکرت کی اور نظامت کے فراج جناب محمد شاہ جہاں نے انجام دیئے کلکتہ کے سات دن کے سفر میں ہم نے ہزاروں لوگوں سے ملاقات کی تو وہیں کئی اسکول کا بھی دورہ کیا جن میں ٹنگرہ کا موتی چیل اسکول کافی اہم تھا وہاں نے اسازہ سے بات چکھ کی اور اسکول کے مسائل کے ساتھ دیگر امور پر بھی تبادل خیال کیا اس دوران الہمد دو کشنل آرگریزیجن کے اراتین سے بھی ملنے کا موقع ملا جن کے ساتھ بچوں میں تعلیم اور روزگار کے مسائل پر کچھ اہم باتوں پر غور و فکر کیا گیا دوران گفتگو میں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ صرف سرکاری آفیسر بننے یا بنانے سے کام کے بچوں کا مستقبل حل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ سرکاری آفیسر میں بمشکل چند مسلمان بچے ہی نوکری پاتے ہیں جبکہ ہزاروں بچے سرکاری اثر بننے کے خواب میں دیگر معاقل سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہزاروں بچے سرکاری اثر بننے کی چاہ میں دیگر کاموں کو سیکھ نہیں پاتے ہیں اور ان کا کیری برباد ہو جاتا ہے آج بھی دبائی آج بھی دبائی بغیرہ میں ہزاروں ایسے کام ہیں جہاں ایسے بچے کام کرنے سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اس کام کا ڈپلومہ اور تجربہ نہیں ہوتا ہے اس طرح کلکتہ کے سات دن کا سفر خلوص محبت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کلکتہ کے قیام کے دوران مختلف مقامات پر اپنے اپنے طور پر ہم نے کھانے کا بھی خوب لطف لیا جن میں ارسلان کی بریانی رائل انڈین کا چانت نظام کا کھری کباب وغیرہ کافی ذائقہ دار تھا ہم نے محسوس کیا ہے کہ کلکتہ کے سفر میں لوگوں نے ہمارے ساتھ جہاں اپنا دکھ درد ماتا ہے تو وہیں انہوں نے میری آمد سے دل کھول کر اپنے خوشی کا بھی اظہار کیا ہے چاہاں محسوس محسوس کیا دنیا تو